آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چھ مہینے سے ہم نے مستقل بنیادوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے مختلف ہارڈرز پاس کرائے توہین عدالت کی کاروائی کرائی لیکن ٹائم ایڈ اگین جب بھی جلسے کی تاریخ آتی تھی اس سے ایک دن پہلے وہ جلسہ ملتوی کر دیا جاتا تھا آج جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے مشکلات ہمیں درپیش تھیں درپیش ہیں اور جو آج تک ہم سفر کر رہے ہیں ہم انتظامیہ سے بھی گزارش کرتے ہیں ہم انتظامیہ سے بھی گزارش کرتے ہیں ایک مرٹ یار شور نہ مچائیں ایک مرٹ شہریار ریاض صاحب کو آنے دیں آنے دیں آنے دیں شور نہ مچاؤ ہم انتظامیہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو راستے میں مشکلات آپ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں راستے میں رکاب ٹائم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی ہمارے آپ کنٹینرز کو اٹھا لیتے ہیں کبھی ہمارے لوگوں کو کٹ نیپ کر لیتے ہیں یا کبھی ان کو ارسٹ کر لیتے ہیں یہ طریقہ کار ختم ہونا چاہیے دیکھیں جمہوری روایات اس لیے نہیں پنپا رہی اس لیے آج ہمارے ملک میں دہشتگردی ہے ہمارے ملک میں ادم برداشت ہے کہ اگر ہماری ریاست اتنا ادم برداشت کا مظاہرہ کرتی ہے پورامن شہریوں کو ایک پورامن جلسہ ایک پورامن گیدرنگ کرنے کی اگر اجازت نہیں دیتی تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے لوگوں میں ایک میسج جاتا ہے کہ ریاست پاکستان اتنا اگر ادم برداشت کر رہی ہے تو پھر باقی بھی ادم برداشت کی طرف جاتے ہیں آج میں پاکستان کے مقتدر طبقوں اور حلقوں کو آج پاکستان کے سپیشلی اسٹیبلشمنٹ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پورامن جماعت ہے سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی ہے عمران خان ایک حقیقت ہے پی ٹی آئی فیڈریشن کی علامت ہے آپ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں کسی بھی آپ صوبے میں چلے جائیں آپ اسرام آباد میں چلے جائیں آپ جی بی اور کشمیر میں چلے جائیں آپ کو ایک ہی آواز ملے گی پاکستان تحریک انصاف اور ایک ہی لیٹر ملے گا وہ ہوگا عمران خان اور یہ وہ ایک جذبہ ہے یہ وہ ایک نظریہ ہے جس کے اوپر پاکستانی قوم بلیو کرتی ہے اور جمہور کا یہ فیصلہ اگر ہے تو مقتدر طبقوں کو بھی یہ برداشت کرنا پڑے گا اور ان کٹ پتلیوں کو یہ برداشت کرنا پڑے گا ان کو یہ یاد رکھنا پڑے گا آج تو ہم ڈی چوک سے آج دیکھیں پچیس کلومیٹر دور ہم یہاں بیٹھے جلسہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا جب بلاول بھٹو آیا تھا جس وقت اس کی کامپیں ٹانگی تھی اس وقت وہ ریڈ زون میں پہنچا لیکن کسی نے رکاوٹ پیدا نہیں کی نہ کوئی مقدمہ بنایا جب آپ کو یاد ہوگا مریم نواز آئی تھی اس کے لیے کوئی رکاوٹیں پیدا نہیں کی تھی جب پی ڈی ایم ون کی صورت میں لوگ آئے تھے اس وقت بھی کوئی رکاوٹیں نہیں تھی مولانا فضل الرحمان دو دفعہ اسرام آباد میں آیا اور دو دفعہ دھرنا دیا لیکن کسی نے رکاوٹیں پیدا نہیں کی نہ کوئی فیار نہ پرچا دیا آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں پچھلے چھ مہینے نہیں پچھلے دو دھائی سالوں سے پی ٹی آئی یا ان کے ورکرز کے ساتھ یہ زیادتی ہے نائنصافی ہے لیکن ہم ایک گوڈ ویل میسیج دینا چاہتے ہیں گوڈ ویل جسٹر کے طور پر آپ سے کپیل کرتے ہیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے عمران خان لوگوں کے دلوں کا وہ شہنشاہ ہے عمران خان آج اس کے لیے اقتدار جو ہے وہ چھوٹی چیز ہے آج امت مسلمہ میں کسی بھی جگہ خواب آور سیز جائیں دنیا کے کسی ملک میں جائیں اگر پاکستان کی سوفٹ اور اچھی اگر پہچان ہے تو وہ عمران خان ہے وہ پی ٹی آئی ہے آج دیکھیں چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اکس فورڈ میں اگر تین یا چار ان کے نمائندے ہیں کینڈیڈیٹس ہیں تو ان میں سے تین نان مسلم ہیں اور ایک مسلم ہے عمران خان کتنی بدقسمت لوگ ہیں یہ یہ پاکستان کے چند کٹ پتلی اشخاص وہ عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں ایک مسلمان لیڈر کی جو آج بھی امت مسلمہ کے دلوں میں رہتا ہے اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ ایک پاپولر لیڈر پاکستان کا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس نے ہیرو کے طور پر ساری زندگی گزاری وہ اس لیے کہ جب یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کر آن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے کہ آپ جب ان کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں تو ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے جب وہ وہاں تقریر کرتا ہے تو آپ کو پھر ایک دن منانا پڑتا ہے وہ پھر یہ چیزیں امت مسلمہ مانتی ہے کہ دنیا میں دنیا کے کسی مسلمان ملک کے لیڈر کو یہ ہمت اور توفیق نہیں ہوئی جو آج الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیڈر عمران خان کو یہ میسر ہوئی اور آج اگر عمران خان جیسے بندے کو جس نے ایک سو اسی سے زائد سیٹیں جیتی ہیں اگر اقتدار ملا ہوتا آج جو معاشی دشتگردی ہو رہی ہے یہ نہ ہوتی آج اگر ان کو اقتدار ملا ہوتا تو جس طرح داخلی سلامتی آج آپ کی ایڈ سٹیک ہے یہ نہ ہوتی آج اگر عمران خان کو اقتدار ملا ہوتا تو آپ کے اوورسیز پیسہ لے کے یہاں انویسمنٹ کر رہے ہوتے آج اگر ان کو اقتدار ملا ہوتا جب موریت کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے آج جس طرح آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اور جس انداز سے انصاف کے راستے میں رکابٹیں کھڑی ہیں تو یہ نہ ہوتی تو میں یہ پوری قوم کو ریکویسٹ کرتا ہوں عمران خان کا پیغام پہنچاتا ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ ہیں لیس لیل انسان اللہ ما سا یعنی انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کے لیے وہ جدوجہد صحیح کرتا ہے آپ نے جدوجہد کی جمہوریت کے لیے عمران خان کے لیے آٹھ فروی کو نکلو آپ کو ریزرٹ ملا یہ الگ بات ہے کہ کٹپتلیوں نے وہ ریزرٹ چینج کر دیا تو آج عمران خان کا پیغام ہے نکلو اپنے لیے نکلو اپنے حقوق کے لیے نکلو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلو اس پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے آپ سیکھو بنگلہ دیش سے وہاں چند میڈل کلاس کے سٹونٹس اٹھے وہ اٹھے اور اس نے موسٹ پاورفل ایک ڈکٹیٹر کو اٹھا کر کے پھینک دیا اس کو آج پوری دنیا میں کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں ہے اس لیے آج اپنے حقوق کے لیے نکلیں اور انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ قسم سے بڑا جلسہ کل ہوگا اس کے باوجود کے یہ جتنی رکابتیں پیدا کر رہے ہیں بہت 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 دلیا قسم پیدای میں میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ ریاست کو ہوا سمجھا گیا ایک مرتبہ پھر کل کے دن ریاست کا امتحان ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے ہمیں پر امن جلسے کی اجازت ملی ہوئی ہے نہ صرف ہائی کورٹ سے بلکہ لور کورٹ سے بھی اس کو ویریفائی کر دیا ہے یہ آج جو حکم بلا ہے ہمارے آئی ایل ایف کے ایفرٹ کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک آٹھ فروری کو دن آیا تھا اور ایک آٹھ ستمبر پاکستان کے لیے ایک نیا سورج تلو ہوگا اور اس میں ورکر نکلے گا عوام نکلے گی اور اس نام نہات گورنمنٹ جس نے عوام کو تباہی سے ہمکنار کر دیا ہے اس کو یہ تیوبالہ کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے گی اور ہر صورت میں پہنچے گی انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم دائم رہے گا بہت شکریہ